چالچتر ابھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ابھیان کا سہیوگ کرنے کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں کتنے لوگ اس سرکار کو واپس لانا چاہتے ہیں ہاتھ اوپر کرنے ہیں کون لوگ تو کون لوگ اس سرکار کو گرانا چاہتے ہیں سب بہنے ہاتھ اوپر کرنے ہیں سب ہی گرانا چاہتے ہیں چلچتر ابھیان میں آپ کا سواغت ہے آج ہم مطورہ زلے کے خانپور گاؤں میں ہیں خانپور گاؤں کے دلت سماج کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کیا آنبھا راہ ہے پچھلے پانچ سالوں کا خانپور گاؤں کے دلتوں کا مودی سرکار میں آئیے پتہ کرتے ہیں چلچتر ابھیان کے ساتھ جنڈنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پانچ سال ہو گئے اس سرکار کو بہت کچھ وائدے کیے گئے تھے جب مودی سرکار آئی تھی کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سرکار اپنے وائدوں پر کھڑی ہو پائی ہے بیٹھ کھل بھی نہیں ہو پائی کیوں کہ گریبوں کو نوٹ بندی میں کتاروں میں لگا دیا کمپنیاں بند کرانے اس میں لیور کورم کر دی دی گریب جیسے آدمی میٹر آج تک چالوں نہیں ہوئے اور جو ایل ایڈی جو سب بھاگ بھاگی جو سامان اس کا لگایا گیا تھا آت تک کسی کو ایک بھی ایل ایڈی آت تک بھلپ ڈیڈی ایک چیز بتائیے یہ سرکار نے ایک اجولا یوجنا نام کی چیز شروع کری تھی اور کہا تھا کہ بہنیں جو گھر میں چولے پر کھانا بناتی ہیں پھے پھڑے ان کے خراب ہوتے ہیں تو ہم لوگ سلنڈر گھر گھر پہنچ جائیں گے وہ آپ لوگوں کا اس کے ساتھ کیسا انبھاب رہا ہے کیا سلنڈر پہنچے ہیں کیا سلنڈر صحیح اب کھانے بن رہے ہیں کیا یا پھر واپس چولے پر ہی پہنچ گئے کیا ہوا ہے یوجنا کے انترہ سلنڈر ملے تھے پہلی بار تو ان سے کھانا بنا پھر بعد میں اس کی سبسٹی نہیں ملی کسی کو ایک بار بننے کے بعد کسی نے بھروایا نہیں اسی لیے اب تو چولے پہ بناتی ہیں لیڈیز کھانا اتنا میگا سلنڈر ہو گیا کہ بجٹ نہیں ہو پا تھا بہت بڑا نعرات ہے سرکار کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹیوں کو آگے بڑھانا ہے بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے کام کرنا ہے بیٹیوں کی شکشہ کے لیے کام کرنا ہے بیٹیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں یہ بڑے بڑے باعدے کیا تھے آپ کو لگتا ہے کہ ان واحدوں پر کچھ کھڑی اُتری ہے یہ سرکار کچھ نہیں ہوا کبھل کار رہے ہوتی ہے کسی بھی بیٹی کے لیے کوئی بھی یوزنا آس تک نہیں مہارے پاس آئی ہے سرکار تو کبھل باد ہے جھوٹے کر کر کے ہی ہم کو سامتنا دیتی نہیں لیکن آپ کے علاقوں میں لڑکیوں کے لیے کوئی آس پاس نہیں ہے سکول نہیں کھولا کچھ ایسا ہے بچوں کو پڑھائیں کیسے جب آدھی مرد کام کرنے جاتے ہیں بہار دلی اور بہار جاتے ہیں تو وہاں فیکٹرییاں بند ہو چکی ہیں گاؤں میں کوئی ہو جانے ہیں کوئی کام نہیں ہے تو بچوں کو پڑھائیں لکھائیں کس سے کہاں سے گیت پڑھائیں یہاں مہدی جیلے کوئی بھی چھوٹا کاروبار ہوتا ہے وہ نہیں گاؤں کے لیے کچھ نہیں ہے گاؤں کے لوگ تو کبھل کھیتی میں کر لیتے ہیں کھیتی کو گایاں چر گئیں اس میں گیم بھی نہیں ہے آدمی باہر کام کرنے جاتے ہیں تو وہ اتنا کمان نہیں پاتے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اسی لئے ستتی بہت خراب ہے کوئی روزگار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ادھیو کٹیر ادھیو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے کام کوئی بیوستہ نہیں ہے کہ کوئی بیروزگار سو دو سر پہ روز کوئی ڈیلی کا ورک تو کر سکتا ہے کچھ نہیں ہے یعنی یہاں سے متھرہ کئی کلومیٹر ہے وہاں جاؤں آپ بیلدار کر کے آ جاؤں تو تو اچھا ہے یہاں کوئی نہیں ہے بیسے ہی گھوم دے رہتے ہیں لوگ کیا آپ کو لگتا ہے پردان منتری جی ڈلیتوں کے ہیت میں کھڑے رہے ہیں کیا یہ سرکار ڈلیتوں کے ہیت میں کھڑی رہی ہیں اس سرکار نے شروع سے یہاں پر صرف جملے واجی دی ہے یہاں ہمارے متھرہ میں سوڑ بھی ہیں ڈلیت بھی ہیں یہاں ڈو گاؤں جب سے بی جے پی گورنمنٹ بنی ہے اس کے بعد یہاں پر دو ایسے حملے ہوئے ڈلیت کمیٹی کی جو براتیں تھیں ایک گاؤں برسانے کے پاس میں پڑتا ہے وہاں پر ڈلتوں کو مارا پیٹا گیا ان کی برات نہیں چھڑنے تھی ایک گاؤں ہیں براری کے پاس وہاں ڈلتوں کو پیٹا گیا مار پیٹ ہوئی تو جب سے اترپدیس میں اور ڈلی میں بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تب سے یہاں پر ڈلتوں پر پورے دیس میں جگہ جگہ جہاں پر ڈلت الپسانگ گیا وہاں پر ڈلتوں پر پڑ جور سوشن گیا ان کا اس کے بعد آپ نے پچھلے پچھلے ورس میں دیکھا تھا موڈی سرکار نے ایسی ایکٹ جو ڈلتوں کا ایک کبچ بولا جاتا ہے اس کو بھی نسکریہ کر دیا پورے طریقے سے دلت سنگٹھنوں نے اور سبھی لوگوں نے تھوڑا سا محنت کی تو اس کو پھر پھر سے لاغو کرا گیا تو یہ سرکار نیجی چھتر میں بھی اور گورنمنٹ چھتر میں بھی پورے طریقے سے ڈلتوں کو پہلے والے پلیٹ فارم پر لے کے آنا چاہتی ہے نا تو ڈلت پڑے گا نا ایجوکیشن لے گا نا وہ آگے بڑھ پائے گا تو یہ جو منوبادی جو برامنوادی جو بیوستہ ہے اس کے تحید پورے کام کر رہی ہے گورنمنٹ نیجی کرن سے پورا پورا ریجرویشن پر فرق پڑ رہا ہے کیونکہ نیجی کرن میں جب لوگ سمیدہ کے طور پر بھی گورنمنٹ سے اٹیچ نہیں رہیں گے اب جیسے کوئی ٹھےکے دار ہوتا ہے وہ اپنے انڈر میں تین سو روپے کی جاڑی نہ دے کر دھائی سو روپے میں ہی اپنا کام کراتا ہے اسی طریقے سے یہ نیجی کرن میں جب ریجرویشن لاغو نہیں ہوگا تو پھر نیجی کرن وہ ہی سب آ جائے گا گریب مزدور آدمی بس اتنا ہی ملے گا اس کو بس ڈال روٹی کھا لے اس کے لئے نہ وہ اپنے بچوں کو پڑا پائے گا نہ اچھا گھر مکان بنا پائے گا کچھ نہیں نیجی کرن یہ جتنا بھی بی جے بی گورنمنٹ کے ساسن میں ہوا ہے جیسے اپنا لال کلا بیچ دیا گیا ڈال میاں ڈال کو دے دیا ایک کورپریٹ جو پونجی پتی ہے ان سب میں بھرا جا رہا ہے ان کو اسے پیسہ ملتا ہے اس کو آرکشنڈ پورا ختم کرا جا رہا ہے پورے طریقے سے نیجی چھیتر میں آرکشنڈ ہونا چاہیے جبکہ وہ نہیں ہے کہیں بھی یہ سب دیش کو گھڑے کی طرف دھکیلنا ہے کیونکہ دیش تب ہی بڑھے گا جب مزدور برگ سمپن ہوگا آگے مزدور برگ کو پورے طریقے سے سکھ سودائیں ملیں گی تب ہی دیش بڑے گا مگر یہ ایک طرف پونجی پتی کو بڑھا دیا جا رہا ہے پورے طریقے سے پچھلی بار 2014 میں شاید جتنا عام طور پر دلیت بی جے پی کو ووٹ نہیں کرتا تھا پچھلی بار وہ ووٹ تھوڑے بڑے تھے کیا آپ لوگوں نے بھی یہاں پر دیکھا تھا اپنے گاؤں میں کی لوگ ڈالیت سمات سے تھوڑے زیادہ لوگوں ڈالیتوں نے بھاجپا کو ووٹ ہاں جی بتائیے بی جے پی بوٹ کم سے کم ڈالیتوں نے آدھا پار ووٹ دیا تھا 2014 میں 2014 میں اور اب ایک بھی ووٹ نہیں ہے تو پچھلی بار کیوں دیا تھا اور اس بار کیا بتایا اس لیے دیا تھا کہ دیکھو نئی سرکار بنے گی تو دیکھو دلتوں کے لیے کیا کرے گی لیکن انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں کیا نہیں تو اس لیے جنتہ خپا ہو گئی پانچ سال ہو گئے یہاں سے ایک محلہ سانسد جیت کے گئی تھی بچھلی بار ہیما مالنی کیا آپ لوگوں کو امید تھی ایک محلہ سانسد ہے تو محلہوں کے مددوں پر کچھ کریں گی بولیں گی اور اس پر کھڑی اتری ہیں کیا آپ کو امید تھی ان سے امید تھی لیکن امید کچھ ہوئی نہیں سب سے ادھیک بے روزگار کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کیا موڈی جی ہوں یا سانسد ہوں انہوں نے کیوال ادیوگ پتی اور جتنے جتنے بڑے کارو باریاں ان کے لیے کروڑوں لون دے دیتے ہیں لیکن کسانوں اور دلتوں کے لیے وہ دو لاکھ روپے بھی نہیں دیتے بینک مہنے جلوی رسلت مانگتا ہے کیونکہ کھیت ہی نہیں ہے تنہی پچاس جار ملیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک دلت ورک کا انسان جو کسان ہے اگر اس سے کوئی لون نہیں ملے گا تو وہ کیسے ترقی کرے گا کیا پچاس جار روپے میں کوئی ترقی ہو جاتی ہے اس سے تو اچھی سفا سرکار میں جب مولایم سنگھ تھے انہوں نے بے روزگاری بھٹا تو دیا تھا ایڈگیشن والوں کے لیے لیکن اس ٹائم میں انہوں نے جو ہے سانسد ہوں یا تو ہمامالی جی یا مودی جی انہوں نے کوئی نہیں سوچا بے روزگاری کے لیے کتنے لوگ اس سرکار کو واپس لانا چاہتے ہیں ہاتھ اوپر کرنے کون لوگ اس سرکار کو گرانا چاہتے ہیں سب بہنیں ہاتھ اوپر کرنے کون لوگ اس سرکار کو گرانا چاہتے ہیں سب بہنیں ہاتھ اوپر کرنے کون لوگ اس سرکار کو گرانا چاہتے ہیں سب بہنیں ہاتھ اوپر کرنے کون لوگ اس سرکار کو گرانا چاہتے ہیں سب بہنیں ہاتھ اوپر کرنے موسیقی